دیکھیں آج محترم عمران خان صاحب کی زمانت قبل از گرفتاری جو القادر کے ٹرسٹ کیس میں تھی وہ بھی تھی اور مشرہ عمران بی بی کی دو درخواست حائے قبل از گرفتاری تھی جو ایک توشہ خانہ کے کیس میں تھی اور ایک جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں تھی وہ تینوں جو ہیں یہ ابوری زمانت پر ہیں قبل از گرفتاری تو یہ آج جو ہوا ہم نے یہ ہی انہیں بتایا کہ جناب سفتیش انہوں نے خیر حاصل کر لی ہے اور اس جسمانی ریمانڈ بھی انہوں نے پورا اگزازٹ کیا ہے اور ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک سو نوے ملین باؤنڈ کی جو لندن سے نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے اس کی ترسیل جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ ریجسٹرار سپریم کوٹ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے اس کی جو ہے انہوں نے چاندبین کی ہے بلکہ سپریم کوٹ نے اس کا جو ہے ریگیولیٹ بھی کر دیا وہ ایک سو نوے ملین جو ہے اور پینتیس ارب روپیہ وہ سرکاری خزانے میں سپریم کوٹ سے کے اکاؤنٹ سے نکال کے سرکاری خزانے میں وہ داخل بھی کر دیا اور جو باقی کا اماؤنٹ ہے وہ گورنمنٹ اف سندھ کو دے لیا چونکہ ملک ریاض یا بہریہ ٹرسٹ بہریہ ٹاؤن جو لیمٹیڈ ہے اس کا جو سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کی زمین کے عوضانے میں چار سو ساٹھ ارب روپیہ ملک ریاض یا بہریہ ٹرسٹ کے ذمہ انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے اسی لیے اکاؤنٹ کھول دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن میں ریجسٹرار سپریم کوٹ کے ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ میں وہ پیسہ جمع کروانا تھا دو ہزار شبیس تک چار سو ساٹھ ملین جو ہے چار سو ساٹھ ارب روپیہ وہ انہوں نے جمع کروانا ہے بہریہ ٹرسٹ نے تو وہ اس سلسلے میں وہ داخل کیا جا رہا تھا اس لیے اس میں ثابت ہو گیا کہ ایک دھیلہ جو ہے وہ عمران خان نے گین اس میں نہیں کیا نہ حکومتیں کسی اور وزیر یا کسی جو ہے آپ کے ایسٹ ریکووری یونٹ کے کسی بندے کا کوئی تعلق تھا ایک تو یہ ثابت ہو گیا بلکل بازے طور پر اس تفتیش میں آ گیا دوسرا یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ جو تھا جس میں زمین دی گئی اور یونیورسٹی بنا کر بہریہ ٹاؤن کا طرف سے ایک گفٹ کے طور پر دیا گیا تھا وہ بھی جو ڈیڈ ہے جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس کے ذریعے ریگولیٹڈ ہے اور ٹرسٹیز اس میں سے صرف امانتداری کے طور پر اس پر ہیں اور اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکال سکتے لے جا سکتے یا لے جایا گیا ہو اور نہ ہی اس میں سے کوئی ان کا رشتہ دار اور عزیز جو ہے کوئی لے جا سکتا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی ٹرسٹیز کو نہیں ملے گا بلکہ کسی اور چیارٹیبل ایسے ٹرسٹ کو یہ تفریض کیا جائے گا تو اس میں بھی دونوں صورتوں میں یعنی ایک سو نوے ملین آنے میں یوکے سے اور ٹرسٹ ڈیڈ کے بننے میں جو ملک ریاض نے دیا کے طور پر اس میں ایک پائی کا بھی نہ محترم ہم عمران خان صاحب کو کوئی گین ہوا اور نہ ہی بشرا بی بی کو گین ہوا اس لیے وہ جہاں تک تعلق ہے یہ ٹرسٹ کا جو القادر ٹرسٹ بھالا کیس ہے وہ تو بلکل سمیش ہو جاتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے دوسرا رہ گیا توشہ خانہ کا کیس تو توشہ خانہ کا کیس ساری چیز ریگولیٹڈ ٹیبولیٹڈ ہے وہ بھی ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہیں اس میں بھی کوئی ایسی بے ذابت کی نہیں ہوئی جس میں پرائیم منسٹر کو ذمہ وار ٹھہرائے جائے یا بشرا بی بی کو اس میں مورد اعظام ٹھہرائے جائے باہر کے یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد جج صاحب نے اسے چھے چھے دسمبر کے لیے ان کی زمانت کو ایکسٹینڈ کر کے توسی کر کے زمانت میں عمران خان صاحب کی بی بی اس کیس میں اور خوشرا بی بی کی دونوں کیسے پر توسیح کر کے یہ چھے دسمبر کو اس کو رکھا ہے بحث کے لیے یہ تو ہو گیا ان آج کی کاروائی کا